اسلام علیکم ویورز ویلکم این بینیش کے ٹیفن آج بینیش کے ٹیفن میں کیا بننے جا رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ڈفرنٹ اور بہت ہی زبردر سٹائل کی پوٹیٹو کی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جو کہ تندوری پوٹیٹو سٹک آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو یہ بہت بہت پسند آئے گی چلیے جلی سے جھٹ پڑ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تندوری پوٹیٹو سٹک کی ریسپی میں نے ہاف کے جی آلو لیا ہے اور اس طرح سے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو بوائل کریں گے اب ہم آلووں کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور صرف ہمیں جسٹ ون بوائل دینا ہے اس میں ایک بوائل آنے پر ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں بوائل آ گیا ہے اب ہم نے فلیم آف کر دیا ہے اب ہم پانی سے دیکھیں باول میں نکال لیا ہے اب ہم گرم گرم میں ہی کچھ سپائسز ایڈ کریں گے پر میں نے ہاف ٹی سپون سالٹ دیا ہے آپ اپنے تیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپون میں نے تندوری مساءلہ ایڈ کیا ہے اپ کو زیادہ سپائسی چاہیے کم سپائسز چاہیے تو آپ اپنے تیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں سپائسز جتنے بھی میں ایڈ کرری ہوں ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ لیں گے اور ٹو ٹی سپون ہم لیں گے کٹی لال مرش لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پنچ آف ہم فوڈ کلر ایڈ کریں گے اور ان سارے سپائسز کو ہم آلووں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے سارے مکس کر لیے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں ابھی سے ہی موہ پانی آ رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا ایک بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر ہاف کپ میدہ لیا ہے اور اس میں ہم ہاف ٹی سپون لال مرش پاڈر ایڈ کریں گے اور پنچ آف ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانی ایڈ کر کے ایک بیٹر ریڈی کر لیں گے تو ہمارا یہ بیٹر ریڈی کر لیا ہے اتنی کنسسٹنسی رکھی ہے اب ہم سکیورس لیں گے اور ان آلووں کو سکیورس پہ لگا دیں گے تو اس طرح سے میں یہ سارے آلووں کو اس طرح سے ہی دیکھیں اسکیورس پہ لگا دوں گی تو یہ دیکھیں اب ہم اس طرح سے سارے کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے زبرد تندوری پوٹیٹو سٹکس ریڈی ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں ایک کپ کرمز لیا ہے اور اس میں تقریباً فور ٹیبل سپون میں نے میدہ ایڈ کیا ہے میدے کو کرمز کے ساتھ اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا کرمز اور میدے کا کوٹنگ کے لیے ریڈی ہے اور ہم نے جو میدے کا بیٹر بنا کر رکھا تھا وہ ہمارا ریڈی ہے اس طرح سے ہمس پون کی مدد سے اس کی اوپر اس طرح سے پور کر لیں گے آپ میدے میں ڈائریک اسٹک نہیں ڈپ کری گا کیونکہ اس کا مسالہ جو ہے میدے کے بیٹر میں نکل جائے گا تو اس طرح سے آپ سپون کی مدد سے اس کی اوپر پور کر لیں گے اور اب ہم میدے اور کرمز کا جو بیٹر ہے اس سے ہم اچھے سے کوٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے اس کو کوٹنگ کر لیے چاروں طرف سے تو یہ ہماری سٹک ریڈی ہے اس طرح سے میں یہ سارے سٹک ریڈی کر لیتی ہوں تو ہماری یہ سٹک ریڈی ہوتی جائیں گی سب سے پہلے میدے کے بیٹر سے ہم ڈپ کریں گے اور پھر ہم کوٹنگ کریں گے رمز اور میدے کے بیٹر سے اور اس طرح سے ہم ان کو ڈیپ فرائی کر لیں گے جس سائٹ سے کلر آجائے تو اس کو ٹرن کر دیں تاکہ دوسرے سائٹ سے بھی اچھا سا کلر آجائے اس طرح سے ہم یہ سارے تندوری پوٹیٹو سٹیکس ڈیپ فرائی کر لیتے ہیں اور ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتے ہیں کہ کیسے لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے سارے ریڈی ہیں تندوری پوٹیٹو سٹیکس دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہی ریسیپی کو فالو کر کے یہ ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ بچے بڑے سب کو پسند آئیں گے اور فرنچ فرائیس کھانا بھول جائیں گے بھی ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا تو اچھا لیے اگر آپ کو میری زبردست اور یونیک سٹائل کے تندوری پوٹیٹو سٹیکس کی ریسیپی پسند آئیے تو میری اس ریسیپی کو لائک کریں اور پلیز پلیز میری چینل کو بھی سادہ سادہ سبسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور نیوز عبردست یمی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ